اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سام کے سنیکس میں کچھ الگ اور کچھ مجھے کا کھانے کا من کرتا ہے تو بس آج میرا بس ایسے ہی من کیا بیسے تو بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو کیک کھانا ہے تو میں نے سوچا آئیسنگ کرنے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو میں ایپل کیرمل کیک بنا لیتا ہوں اور بہت مجھے کا سوفٹ موائسٹ کیک بناتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے اسے بناتے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سبے تو یہاں پر دیکھیں میں کیک بنانے جا رہی ہوں اور کیک بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایپل لیا اور اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور ہم اس کا بیچ کا جو بیچ کا پارٹ ہے وہ ہمیں نہیں لینا ہے تو میں نے سائڈوں سے لے کر اس کو کٹ کر لیا تھا اب میں ایک کیک ٹل لوں گی اور میں اس میں اس طرح سے ایک ایک بیچ کو اس میں ایڈجسٹ کر دوں گی ہمیں بسکلی اس طرح سے لگانا ہے گلاب کو فول کی طرح سے ہو جاتا ہے تو ایک لیئر میں لگا لی اور سیکرڈ لیئر کو ہم اس طرح لگائیں گے جو اس میں خالی پارٹ میں دیکھ رہا ہے ہمیں اس کو کبر کرتے ہو لگانا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سیکرڈ لیئر بھی وہ فیل ہو گئے اور کتنا خوبصورت سا پیارا سنہ جو کہتے ہیں نا ایک روز بن کر تیار ہو گیا ہے ایپل کا تو یہ کیک ٹلنٹر ریڈی ہو گیا ہے اس کو سائڈ رکھ دیتے ہیں اور چلیے بنا لیتے ہیں اس کے لیے کیرمل تو یہاں پر میں نے کریے فور ٹیبل اسپون لے لیا ہے چینی تو اس کو ہم کیرمل کریں گے تو اس میں میں کہا چمچ نہیں لانی ہے بالکل بھی آپ اسے رکھ دیں گے کچھ ہی منٹ میں آپ دیکھیں گے نا کہ یہ کیرملائز ہونا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں ہمارے جو کیرمل ہے وہ انکر ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو واپس سے مطلب جو ہم نے ایپل کا ٹل لگا کر رکھا ہوتا ہے نا تو اسی کو اوپر ڈال دیں گے اس میں ضرور نہیں کہ آپ سارے میں ڈالیں آپ کہیں بھی ایک دیگر ڈال دیں بعد میں وہ سارا ایٹس ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر ہنڈر گرام بٹر لیا تھا اس کو ویٹ کر لیا دیکھیں بٹر ملک سوفٹ لائٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ون تھرڈ کپ ڈال دیا ہے پاورڈر شگر اور اس کو مکس کر دیں گے پہلے سپون سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس کو بلینڈر سے کروں گی تاکہ جو ہماری پاورڈر شگر ہے وہ بہت اچھے سے بھی دو جائے اور اس دم سے لائٹ ہے اور اس کا دیکھیں جب اچھے سے بہت جاتی ہے تو یہ بہت ہی لائٹ لائٹ ہو جاتی ہے پھر دیکھیں میں نے اس کے بعد لے لیا تھا ملک سوفٹ لیا ہے اس کو چھان کے لئے لیا تھا 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈر لیا ہے اور ان کو دونوں چیزے اچھان لیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈٹی سپون ڈالیں گے بنیلہ کیا ہوں اس سریف نہیں سمیل نہیں آتی ہے ایکی تو اسے اچھا فلیور بھی آجاتا ہے اس کو بھی مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو سائیڈ رکھ دوں گی یہ میں نے دو انڈے لیے تھے اس کا وائٹ پارٹ الگ کر لیا اور ایکیو کا الگ کر لیا تو میں اس میں صرف وائٹ پارٹ یوز کر رہی ہوں تو وائٹ پارٹ کو میں لوں گی اور ویٹ کر لوں گی زیادہ ویٹ نہیں کروں گی بس ہلکا سا ویٹ کروں گی جو ہلکا اوپر تھوڑا سا فارم ہو جائے اس کا بچ ٹھیک ہے اس کے بعد باقی کا نیچے تھوڑا لیکوڈ بہت اچھا سا تیار ہو گیا پرفیکٹ بن گیا ہے تو اب اس کو ہم کیک دن میں ٹرانسفر کر دیں گے اور بیٹر ڈالتے وقت آپ دیکھ لیں ہمارا بیٹر کی کنسٹنسی کتنی پیاری سی بنی اور بہت اچھا سا بنایا اور جب کیک بن کر تیار ہونا تو یقین مانے ماشاءاللہ بہت اچھا سا کیک بنایا تھا تو اس کے بعد دیکھیں اب اس کو ٹیپ کر دیں گے تاکہ جو اس میں ایکسٹر جو باولز ہوں گی نا وہ سارے نکل جائیں گے آج میں پھر سے اس کو کڑھائی نہیں کر چاہیں گے کہ اوون میں رکھا تھا پکھایا تھا اسی لیے آپ کا اچھا بنا پر میرا نہیں بنا کیونکہ میں نے کڑھائی میں یا پین میں یا پتیلے میں بنایا تھا اس وجہ سے تو میں سوچا ہوں میں آپ کو کڑھائی میں ہی دکھاتی ہوں اور اس کے کک کو نہ بننے میں نورملی نورمل کے لیے ایک سے زیادہ ٹائم لگتا ہے یعنی میں اس کو فورٹی فائب ٹو ففٹی منٹ کے لیے رکھوں گے تاکہ یہ اچھے سے بیگ ہو جائے کیونکہ اس میں نیچے نا ایپل ہے تو اس وجہ سے ہیٹ � پہلے ایپل کو کیرمل کر رہی ہے اس کے بعد آئے گی تو دیکھیں یہ میں نے ٹوٹل فیفٹی منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارے کیک دیکھیں سائیڈوں سے ہٹ گئی ہے اور کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا کیک بیک ہوا ہے دیکھ لیں نائف بلکل کلین آیا ہے اس کا مطلب پورپیک کیک بیک ہوا ہے تو چلی ہے اس کو نکال لیں گے اور دھیان رکھیں اس طرح کا جو ہم کیرمل کیک بناتے ہیں تو اس کو ہمیں فور ویٹ نہیں کریں گے اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے فورا نکال لیں گے اگر ٹھنڈا کر دیں گے تو جو ہمارے ایپل کرمل کی یہ تھے نا وہ سارے ٹن میں ہی چپ کر رہی ہیں دیکھیں ٹرن کرنے بعد ماشاء اللہ کتنا پیارا سا لوگ نکل ہے اور اس سارے کا سارا نکل کے باہر آگیا دیکھیں آپ اس کی جالی کتنی اچھی پڑے ہیں بہت اچھے بنائے اور جو ایپل ہے نا وہ کیرملائز ہوگی تو اس کے ساتھ نا زبردست فلیور آ رہا تھا بہت اچھا ہے اس کو کسی اور اور ٹاپنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس طرح سے بنایا تو اس میں ٹاپنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو دیکھیں میں آپ کو کٹ کے بھی دکھا دیتا ہوں ایک پیس تک کہ آپ کو پتا چلے کہ اندر سے یہ کیسا بنا تھا بہت زیادہ مزے کا بنا تھا ہمارے ہیں تو فوراں سے سب ہی نے اتنا انجوئے کیا جیسے ہی کیک بن کر ریڈی ہوا نا تو دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتے ہوں فلحال تو یہ فرسٹ وائٹ میں آپ لوگوں کے لئے لے رہی ہوں تو پلیز انجوئے کیجئے گا اور اب بھی کی اب بھی جائیں کیچین میں زیادہ وقت نہیں گبائیے گا اور پلیز اس کو ٹرائی کیجئے گا اور دیکھیں کیک آلومسٹ آدھا جو ہے وہ فینش بھی ہو چکا ہے امید کروں گی کیک کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ